ہم بنانے چاہ رہے ہیں شامی برگر ایک پین میں ہم نے اوئلن ہے ایک چمچ کے برابر ہم نے دیل لیا ہے اور اس کو تھوڑا گرم کریں گے اب میں نے ایک شامی کو ٹیپ کر دیا ہے انڈے کے اندر اور اس کو میں پین میں ڈالوں گی پین میں ہم نے ایک ٹھکی بھی ڈال دی ہے شامی کباب کی یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ غزائیت سے برپور ہوتے ہیں ان میں انڈا دال کھوشت اور مسالہ چاہت اور باقیت کا شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جب انڈا شامل ہوتا ہے تو یہ اور برپور غزائیت سے برپور ہو جاتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بنائیں گرمیں یہ بہت ہی سمپل ایزی ریسپی میں نے بتائی ہے آپ کو ہمارے گرمیں تو یہ لوگ بہت ہی زیادہ شوک نکاتے ہیں اب میں نے دونوں سائٹ سے اس کو کلٹ دیا اب میں نے دو انڈے دی ہیں اب میں ان کو پھینٹوں گی اور پھینٹوں گی اس کو اچھی طرح سے اور ایک چھٹکی کے برابر میں نے اس میں نمک ڈال دیا یہ انڈا میں فرائی کرنے کے لیے ڈال رہی ہوں تاکہ نہ انڈگی میں برگر میں لگا سکوں گا اب میں نے پھینٹ میں اس چھٹکے برابر دے لی ہے اور اس کو اب میں نے تھوڑا سا گرم کر لی ہے اب اس میں میں جو کھنٹا وہ انڈا ہے وہ ڈالوں گی اور اوملیٹ تیار کروں گی برگر کے لیے اب میرے پاس اس کا ادت بن تھا اور اس کو اب میں سیکھوں گی دونوں سائٹ سے اب میں اس پر اینڈا رکھ رہی ہوں جو اوملیٹ میں نے بنایا تھا وہ میں اس پر رکھوں گی کھانے میں بہت ہی مزدار ہوتا ہے ہمارے گھر تو یہ بہت ہی شوک سے کھایا جاتا ہے تو یہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کتنا ایزی اور کتنا آسان ہوتا ہے اب ہم اس پر میونیز ڈال رہی ہوں میں وہ ایک چمچھے قریب ہے یہ میونیز موسیقی ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے ہنمیز کے اوپر یہ بہت ہی مزدار اور لذیذ ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ ہمارا شاملی برگر ہوتیار ہے اور بہت ہی مزدار اور لذیذ ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے سب کومنٹ اور لائک شروع کریں